اسلام علیکم و برحمت اللہ و برکاتہو میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے دوستو آپ نے اکثر بادشاہوں کی عیاشیوں کے بارے میں سن رکھا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو جس حکمران کے بارے میں بتائیں گے اس کی باتیں جان کر آپ شدید حیران ہوں گے اور سوچیں گے کہ کیا کوئی ایسا بھی حکمران ہو سکتا ہے یہ سلطنت عثمانیہ کا حکمران سلمان ابراہیم تھا جو کہ نو فروری سولہ سو چالس کو اپنے بھائی مراد شہارم کے بعد پچیس سال کے عمر مخلافت پر فائز ہوا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ پیدائش کے بعد ایک ایسی جگہ قید رہا جہاں کوئی کھڑکی بھی نہیں موجود تھی جس کی وجہ سے یہ شروع سے ہی ذہنی مریض ہو گیا تھا سلطنت سنبھالتے ہی اس نے ایسے کام کیے کہ اسے ایک پاگل بھی کہا جانے لگا اس نے ایسے کون سے کام کیے اس نے کون سی ایسی عیاشیاں کیا اور کون سے ایسے مخصوص کام سر انجام دیے جس کی وجہ سے اسے پاگل کہا جانے لگا اور اسے خبتی اور سنکھی بھی کہا جانے لگا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے قبل میں آپ سے کلتماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کی اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں میرے دوستو اس کے علاوہ ہمارے کومنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سے سلطان کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تاکہ آنے والے فیوچر میں ہم اس سلطان کے بارے میں بھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آئیں اور آپ ان کو دیکھ کر معلومات سے آگاہ ہوتے رہیں تو بات کرتے ہیں جب ابراہیم دو سال کا ہوا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اسے شاہی محل میں اسی طرح رکھا گیا جیسے کوئی قیدی ہوتا ہے خلافت پر بیٹھنے کے بعد بھی وہ ذہنی مسائل کا شکار رہا اور عجیب حرکتیں بھی کرتا رہا جس میں اپنے نومنود بیٹے کو تالاب میں پھینگنا اور اپنے ایک اور بیٹے کے چہرے پر خنجروں سے بارک شامل ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان ابراہیم نے اپنے حرم میں موجود ایک عورت کی بے وفائی پر حرم میں موجود تمام دو سو اسی بیویوں کو سمندر میں غرق کر دیا تھا جس کے بعد سلمان ابراہیم قحلاف شیخ الاسلام نے بھی بغاوت کا اعلان کر دیا تھا جو کہ اس کی حکومت کی خاتمے کا سبب بنا یہ سلطان صرف آٹھ سال کی حکومت میں رہا اور سولہ سو اٹھالیس کو اسے سلطنت سے بے دخل کر کے قید میں ڈال دیا گیا اور صرف دس روز بعد اسے مار دیا گیا بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ روایت بہت مستند ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سی روایت ہیں جو ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے خواتین حضرات لیکن اس ویڈیو کو خاص طور پر آخر تک ضرور دیکھئے گا میرے دوستو بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ سلطان ابراہیم اور ابراہیم پادشاہ دو مختلف بادشاہ تھے لیکن بعض تاریخ دان کا کہنا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی بادشاہ کے مختلف نام تھے میرے دوستو ابراہیم پارگلی پیدائشی مسیح تھا جسے بچپن میں ہی غلام بنا دیا گیا تھا اور سلمان اول بچپن سے ہی گہری دوست بن گئے تھے سلطان سلمان نے وزیر اول حیری محمد پاشا کو جسے اس کے والد سلیم اول نے وزیر اول مقرر کیا تھا تبدیل کر کے ابراہیم پاشا کو وزیر اول مقرر کر دیا تھا ابراہیم تیرہ سال تک اس عہدے پر فائز رہا لیکن اس کے بعد سلطان نے ابراہیم پاشا کو سزائے موت کا حکم دیا اور اس کی جائداد بھگ کے سرکاج ضبط کر لی گئی ابراہیم نے اصلاً یونانی تھا جو کہ بارگاہ پوریس شمال یونان میں جو اس وقت جمہوریہ وینس کا حصہ تھا میں ایک یونانی آرتھوڈکس مسیح خاندان میں پیدا ہوا تھا وہ بارگاہ کے ایک مولا کا بیٹا تھا جسے بحری کذاکوں نے غلام بنا کر مغربی اناتولیہ کے منیسہ محل جہاں عثمانیہ شہزادوں کی تربیت ہوتی تھی میں فروخت کر دیا یہاں اس کی دوستی ولی اہد شہزادہ سلمان سے ہوئی اور میرے دوستو کہا جاتا ہے کہ یہی پر اس کی تربیت بھی ہوئی اور وہ ماہر کثیر الحسانی اور ماہر کثیر علوم بھی بن گیا یعنی وہ بہت سی زبانیں بھی جان گیا اور بہت سے علوم بھی جان چکا تھا پندرہ سو بیس میں سلمان اول کے تختنشین ہونے کے بعد اسے مختلف عہدے ملے جس میں سب سے پہلے وہ مساحب خاص بنا قواتینہ حضرت سلمان کی فوج کے ایک ماہر کمانڈر ہونے کے باوجود فارسی صفیو سلطنت کے خلاف جنگ میں وہ سلطان کی نظروں سے گر گیا عثمانی صفیو جنگ پندرہ سو بتیس پچپن کے دوران اس نے اپنے نام کے ساتھ سلطان بھی شامل کر لیا جسے سلمان نے اپنے لیے سنگین توہین گردانا اس کے علاوہ ابراہیم اور اس کے سابقہ نصری سکندر جبلی کے مابین صفیو جنگ کے دوران بار بار فوجی کے عادت اور پوزیشنوں پر چھڑپیں ہوئی ان واقعات کی بنا پر پندرہ سو چھتیس میں اسے سزائے موت دی گئی سکندر جبلی کو ایک سال قبل پندرہ سو پینتیس میں سزائے موت دی گئی تھی اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم پاشا سلمان اول کی بیوی حرم سلطانی سادشوں کا شکار ہوا اس کے علاوہ شہزاد مصطفیٰ کو چھے اکتوبر کو پندرہ سو ترپن کو سلطان نے ردداری کے جرم میں موت کی سزا سنائی جس کے لیے حرم سلطان نے عرصے سے سادشوں کا جال بنا رکھا تھا اگرچہ ابراہیم پاشا نے طویل عرصے قبل اسلام قبول کر لیا تھا لیکن مسیح سے اپنے تعلقات برقرار رکھے یہاں تک کہ اپنے مسیح والدین کو عثمانی دار الحکومت اپنے ساتھ لاکر رکھا چونکہ سلمان اول نے ابراہیم پاشا کی جان نہ لینے کا عہد کر رکھا تھا اس لیے ایک مقامی مذہبی رہنمہ صفت پہ حاصل کر لیا گیا جس نے عہد وفا نہ کرنے کی پاداش میں قسطنطنیہ میں ایک مسجد کی تعمیر کروانے کا کہا بعد میں ابراہیم پاشا کی سزائے موت کے فیصلے پر سلطان سلمان نے افسوس کا اظہار کیا جس کی جلک اس کی نظموں میں نظر آتی ہے حرم اور سلمان پندرہ سو بیس میں سلطان سلمان تخت نشین ہوئے اور منیسہ ریاست سے استمبول پہنچے میرے دوستو سلمان کی کنیزوں میں کل بہار سلطان ماہ دورہ اور کل فام خاتون موجود تھی لیکن اس کنیز رکسلانہ نے بہت جلد سلمان کی توجہ حاصل کر لی اور بہت ہی کم عرصے میں سلمان کی محبوب ترین کنیز بن گئی دوسری طاقتور عورت ماہ دورہ تھی سلطان سلمان کے بڑے بیٹے شہزادہ مصطفیٰ کی ماں مگر حرم سلطان کی آمد نے سب کچھ بدل ڈالا مورخین لکھتے ہیں کہ حرم خوبصورت تو تھی ہی لیکن سلطان سلمان اس کی ذہانت ہسے مزاں اور ہسمک طبیعت سے متاثر ہوئے ہمیں وقت مسکرانے کے باعثی سلطان اسے حرم خوش شادمہ کہہ کر پکارنے لگے یہ فارسی لفظ کا لفظ ہے ترکی میں مصطفیٰ کمال کی حکومت آنے کے بعد خورم کہلایا جو اصل نام کی بگڑی شکل ہے لیکن اردو میں ہم ابھی بھی خورم سلطان کہتے ہیں بہرحال خورم نے جلد اپنی میٹھی میٹھی باتوں اور دل فرے بداؤں سے سلطان سلمان کے دل میں جگہ بنا لی خورم سلطان سے سلطان سلمان کو پہلی اولاد شہزادہ محمد ہوئی محمد کی پیدائش بعد خورم کی حمیت مزید بڑھ گئی شہزادہ محمد پندرہ سو اکیس میں پیدا ہوئے سلطان سلمان اپنے اس بیٹے کو بے انتہا پسند کرتے تھے تاریخ دان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ شہزادہ محمد میں اپنے بڑے بھائی مصطفیٰ جیسی تمام خوبیاں موجود تھی مصطفیٰ کے ساتھ محمد کے اچھے تعلقات بھی تھے اور یہاں تک کہ شہزادہ محمد اپنا آئیڈیل مصطفیٰ کو سمجھتے تھے کسی تاریخ دانوں کے مطابق محمد مصطفیٰ سے زیادہ ذہین تھے سلطان سلمان نے تو انہیں اپنا جانشین بنانے کا سوچ رکھا تھا منیسہ ریاست میں گورنٹ آئیونات بھی کیا محمد نے کچھ جنگوں میں سلطان سلمان کا ساتھ بھی دیا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا نومبر 1543 میں 21 یا 22 سال کے عمر میں شہزادہ محمد کا انتقال ہو گیا سلطان سلمان نے اپنے اس بیٹے کی یاد میں شہزادہ مسجد تعمیر کروائی محرمہ سلطان قرم سلطان کی اکلوتی بیٹی ہے ایک ذہین خوبرو بے حد رحم دل شہزادی محرمہ سلطان 1522 میں پیدا ہوئی اس کے علاوہ اگر بات کیجئے تو شہزادہ سلیم جو کے بعد میں سلطان سلیم دوم بنے قرم سلطان کی تیسری اولاد میں سے شہزادہ سلیم 1524 میں پیدا ہوئے اور سلطان سلمان کے بعد سلطان بنے آپ نے آٹھ سال حکومت کی تاریخ دانوں کے وطابق شہزادہ محمد کی وفات کے بعد سلیم ہی قرم سلطان کے ساتھ ہی محبوب بیٹے رہے قرم سلطان کی سلطنت کے معاملات میں کردار جو تھا وہ بھی ہم اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ سلطان سلمان اکثر اوقات اپنے پیسلوں میں قرم سلطان سے مجھفرہ لیا کرتے تھے لیکن براہ راست قرم سلطان کی سیاست میں بہت سی منگھڑت باتیں مشہور ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ قرم سلطان کا رستم پاشا یعنی اپنے داماد وزیراعظم بنانے میں بہت ہاتھ ہے احمد پاشا کی پانسی میں قرم کی سادشیں ہیں تو عرض ہے کہ یہ افوائیں ہیں قرم سلطان کے مشوروں کو سلطان سلمان نے ہمیشہ اہمیت بھی دی تھی اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تو یہ ممکن ہے کہ رستم پاشا کو وزیراعظم بنانے میں قرم کے مشورے شامل تھے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرم سلطان صحیح معینوں میں سلطان سلمان کی ہمسفر تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یورپی مسنفین نے ہمیشہ آباد کا بتنگڑ بنا کر پیش کیا ہے قرم سلمان کو سادشی ترین قرار دیا گیا ہے سلطان سلمان کو قرم کا پڑپتلی بنا دیا لیکن یہ صرف منگھڑت باتیں ہیں خدمات اور کام کی بات کی جائے تو خیراتی کاموں میں قرم سلمان کا کوئی سانی نہیں تھا آپ نے سب سے پہلے اجازم پانی کی سبیلوں کے لیے اپنا ذاتی دولت استمبول میں بے شمار کام کروایا آپ عثمانی سلطنت کی پہلی خاتون تھی جس نے اپنی ذاتی دولت عوام کے لیے پیش کر دی ایک سوب بورچی خانہ جس میں لوگوں کو صبح شام مفت خانہ دیا جاتا تھا آپ کے ان خیراتی کاموں کی وجہ سے آپ کی بیٹی مہرمہ بھی آپ کے رستے پر چل پڑی یہاں تک کہ آپ کے داماد رستم پاشا بھی مرنے سے پہلے اپنی تمام دولت خیرات کر گئے خرم سلطان کی ذات پر جھوٹ اور سچ کی بات کی جائے تو اس بات کا پہلے بھی کہیں بات تذکرہ ہو چکا ہے کہ عثمانیوں پر الزامات کی بوچار کرنے میں یورپی مصنفین پیش پیش رہے ہیں یہ خرم سلطان کی بدقسمتی ہے کہ اپنی شہرت کے باعث مغربی مصنفین کا محبوب موضوع بن گئی ہے پھر انہوں نے کئی خیالی کس سے تخلیق کر ڈالے ہیں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اکثر بغیر تصدیق کے یقین کیے جاتے ہیں کچھ میرے سلطان نے بھی فکشن بھرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے لوگ حقیقت سے دور ہوتے رہے ہیں میرے دوستو یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن لیڈیو جو ہم آپ کی لئے اس چینل کی اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اللہ حافظ